اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے آمین سوم آمین آج کی دن کا آغاز کرتے ہیں اس پیاری دعا کے ساتھ ابھی میں سو کے اٹھ چکا ہوں اور آج کا ویلوگ بہت زیادہ لیٹ شروع ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ میں سو کے ہی دوپہر کے دو بجے اٹھا ہوں مجھے افسوس ہو رہا گیا آرہ آج اتنا لیٹ ویلوگ شروع کرو بارہ ابھی سو کے اٹھ چکا ہوں موہا دھو کے ابھی مجھے کرنا ہے سب سے پہلے ناشتہ اور ناشتہ جتنے دیر میں آئے گا ہم ہی بلکہ چلتے ہیں کچن میں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ناشتے میں کیا تیار ہو رہا ہے اور کھانے میں کیا بن رہا ہے کیونکہ دوپہر کے دو بجے یقیناً کچن میں دوپہر کا کھانا بننا شروع ہو گیا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بن رہا ہے اور ناشتے میں ہمیں آج کیا مل رہا ہے سو ویلکم بیک ٹو دی نیو ویلوگ لائٹیں کرتے ہیں جی بند روم کی اور چلتے ہیں باہر جی ہاں تو کچن میں آ چکے ہیں اور آج کھانے میں بن رہا ہے جی آلو پالک اور یہ ہے جی آلو آلو میہ ہی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی سائز دیکھیں آپ آلو کا میرا خیال ہے آدھا کلو کا یہ ایک ہی آلو ہوگا یہ بھی اسی سائز کا تھا اس کو ہم نے کٹ لیا ہے کیونکہ بن رہا ہے آج آلو پالک اور یہاں ککر میں مسالہ بھونا جا رہا ہے جی لسن، فیاز، ادرک اور جو جو جی میں بھی ڈلتی ہیں اس میں اور یہاں پر روٹی تیار ہو رہی ہے اور یہاں بھی جی گرما گرم روٹی بن رہی ہے ہم آپ کو لے کے گئے اور آپ نے خود دیکھا کہ آج کھانے میں بن رہا ہے جی آلو پالک سو ابھی مجھے کرنا ہے ناشتہ ویسے اگر اس ٹائم میں کروں گا ناشتہ یعنی کہ ڈھائی وجہ دوپیر کے تو پھر کھانا تو میرا گیا پانچ ساڑھے پانچ چھے وجہ پہ سو بہر ہی بات ہے ابھی ناشتہ تیار ہو کے آ چکا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ناشتے میں آج کیا ہے کھانا پھر جب بھوک لگی جب کھا لیں گے چلیے ابھی کر لیتے ہیں سب سب کھلیں ناشتہ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ناشتے میں کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی میرا ناشتہ آج کا اور ناشتے میں ہے جی باکر خانی اب جلدی سے کر لیتے ہیں ناشتہ اور ملتے ہیں آپ سے ناشتے کے بعد جی ہاں تو میں ناشتہ کر کے بلکل فری ہو چکا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیے میں نے تو باکر خانی کھائی ہے چائے میں کون کون پسند کرتا ہے باکر خانی چائے میں اچھا اکثر لوگ دودھ میں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ کون کون باکر خانی کو دودھ میں کھانا پسند کرتا ہے اور کون کون چائے میں کھانا پسند کرتا ہے میں پرسنلی طور پر باکر خانی کو چائے میں کھانا ہی پسند کرتا ہوں سو ابھی ناشتہ کر کے فری ہو چکا ہوں اب مجھے کہا جانا ہے اب مجھے جانا ہے جی نہانے کیونکہ ویسے بھی آج میں لیٹ اٹھا ہوں اور لیٹ اٹھنے کی وجہ سے سارے کام میرے لیٹ ہو جائیں گے سو جلدی سے چلتے ہیں اور نہا دکے ہو جاتے ہیں تیار اس کی بات پڑھیں گے زہر کی نماز تو ملتے ہیں آپ سے زہر کی نماز پہ جی ہاں تو میں نہا دکے بلکل تیار ہو چکا ہوں اب بغیر دیر کیے جلدی سے چلتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں زہر کی نماز ویسے ایک بات بتائیں آپ کا بھائی تیار ہو کے کیسا لگ رہا ہے بتائیے اچھا لگ رہا ہو نا نہیں اللہ اکبر ویسے ایسا نہیں ہو سکتا مجھے پتا ہے کہ میرے بہن بھائی اور میرے ویورز میرے سبسکرائبر جتنے بھی ہیں وہ سب مجھے بہت محبت کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں سلامت رکھیں اب جلدی سے چلتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں زہر کی نماز جی گائز تو نماز پڑھ کے فری ہو چکا ہوں اور اب بابا کھیلنے لگے ہیں جی اپنی پیاری بیٹیا رانی کی ساتھ سب سے پہلے یوٹیو فیملی کو سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسکان کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت پیار بھرا سلام پاری کر دو یوٹیو فیملی کو پاری کر دو ایسے کر دو مسکان کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم بابا کھیلیں گے مسکان کے ساتھ ہے نا کھیلیں گے بابا مسکان اظر آری ہے مسکان ہائے کر دو کیسے ہیں آپ سب پوچھو بھائی مسکان جب اپنے کھیل میں لگ جئے پھر اس کو کسی کے خیال نہیں ہوتا موبائل کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی میری ویڈیو بن رہی ہے بس اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی میری ویڈیو بن رہی ہے ابھی مسکان کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ دیکھو مسکان کی ٹوائز آگئے کھیلیں اس کے ساتھ آپ کی بال کی طرح ہے بال ڈھونڈ کے لاؤں میں مسکان کی بال لے کے آتا ہوں بس کوئی ایک چیز دیکھ لیں یہاں پہ رکھتے ہیں آپ کے اچھا ادھر دیکھو یہ دیکھو بال اس کان بال بال کے ساتھ کھیلیں یہ دیکھو یہ دیکھو بال کے ساتھ مجھے پاس کرو مجھے پاس کرو یہ دیکھو بابا آپ کی طرف آپ کی طرف پھیک رہے ہیں یہ دیکھو کیچ پکڑا کیچ پکڑو کیچ پکڑو کیچ پکڑ لیا مسکان سب بس بٹا جی گائز تو مسکان صاحبہ کا لنچ آ چکا ہے اب بابا کروائیں گے مسکان کو لنچ اور ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد بابا لنچ کروارے ہیں مسکان کو بہت زیادہ لگ رہی ہے بس لنچ میں کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں وا جی وا لنچ میں ہے جی دودھ اور روٹی ہیلڈی ہیلڈی فوڈ کھا رہی ہے بھئی مسکان آج تو ابھی ہم مسکان کو لگا لیتے ہیں سب سے پہلے بپ پھر تاکہ اس کے کپڑے خرام نہ ہو بپ لگاؤ بے بی ایسے کر کے اوہ اوہ مسکان کو لیں گے ہم ایسے بیٹھ کے گودی میں آو یہاں بیٹھو اس کو چھوڑ دو ابھی آپ کا لنچ ٹائم ہو گیا ہے چلو بھئی جلدی جلدی کھاؤ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بسم اللہ جلدی جلدی کھاتے ہیں وہ دیکھو سارے دیکھ رہے ہیں آپ کو یوٹی فیملی دیکھ رہی ہے یہ لو اہا واجی واء کھا رہی ہے تھوڑا دیر میں کھاتی ہے پہلے چیز کا ٹیسٹ لے لیتی صحیح طرح کہ بھئی مزے دار ہے بھی تھوڑا سے چکے دیکھتی ہے پھر جب پسند آج ہے پھر کھانا شروع کر دیتی ہے ماشاءاللہ جلدی سے کھلا دیتے ہیں ہم مسکان کو کھانا اور ملتے ہیں بریک کے بعد جی گائز تو مسکان کو کھانا کھلانے کے بعد بابا کو بھی بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں اور جلدی سے کھا لیتے ہیں کھانا ویسے تو سب نے کھانا کھا لیا ہے میں نے چکے ناشتہ بہت لیٹ کیا تھا دو بجے ناشتہ کیا تھا تو اس وجہ سے میں کھانا لیٹ کھا رہا ہوں آلو پالک اور یہاں پہ ہے جی آلو گوشت اب جلدی سے کھا لیتے ہیں کھانا اور ملتے ہیں کھانے کے بعد گوڈ ایمننگ گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے کھانا شانا کھا کے میں کچھ دیر سو گیا تھا اور اب یہ نہ سمجھے گا کہ کل والی لسی کا ہی کمال ہے نہیں وہ والا جو نشہ چڑھا ہوا تھا لسی کا وہ اتر گیا اچھا ویسے ہی سو گیا تھا سو ابھی میں اٹھ چکا ہوں اٹھ کے اصر کی نماز بھی پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد میں پارک جانے کے لیے ریڈی بھی ہو چکا ہوں پیچھے دیکھیں گاڑی پر کور چڑھا دیا ہے کیونکہ کل پھر رات کو آن دی آئی تھی کیونکہ ہم نے گاڑی واش کروائی بھی تھی تو ہم نے اس پر کور چڑھا دیا تاکہ دوبارہ گاڑی گن دینا ہو جائے تو آپ بغیر دیر کیے جلدی سے چلتے ہیں پارک اور آج کا ٹارگٹ کر لیتے ہیں کمپلیٹ آپ ہمارے ساتھ چلیے چلیے میرے ساتھ جی گاڑی تو فائنلی پارک پہنچ چکا ہوں آپ جلدی سے کرتے ہیں پہلے واک واما پونے کے لیے اس کے بعد جوگ کریں گے اس کے بعد ایکسرسائز اور آج کا ٹارگٹ کر لیں گے کمپلیٹ مختصر سے آپ چلیں گے بریک اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی گائز تو فائنلی ایک گھنٹے بعد آج کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا واک بھی کر لیے جوگنگ بھی کر لیے ایکسرسائز بھی کر لیے سو اب تھوڑے دیر ریسٹ کریں گے ذرا پھر چلیں گے ہماری سوسائٹی میں دو تین دن سے بڑا عجیب سا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ نہ وائ فائے کے سگنل آ رہے ہیں نہ موبائل ڈیٹا چل رہا ہے میں اتنا پریشان ہوں کل بھی میں نے جو ویلوگ ہے وہ مامو کی طرف جا کے اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب پہ تو آج بھی مجھے کچھ اس طرح کچھ سلسلہ لگ رہا ہے اور ہیلپ لائن پہ کمپلین کی تھی دنوں نے بتایا کہ تقریباً ون ویک جو ہے یہ مسئلہ چلتا رہے گا تو مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی بارال آج کا ویلوگ بھی جو ہے وہ خیر خیریہ سے کمپلیٹ کر کے مجھے مامو کی طرف ہی جانا پڑے گا مامو کے خر دو دن تو میں مکھیاں بہت ایک دن کڑی دینے کیا تھا اور دوسرے دن پھر نانی جان کا ختم شریف تھا سالانہ برسی دی تب گیا تھا کل ویلوگ اپلوڈ کرنے گیا مجھے لگ رہا ہے آج پھر مامو کی طرف جانا پڑے گا ویلوگ اپلوڈ کرنے کے لیے سو آج کی ویلوگ کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد پھر جائیں گے مامو کی طرف اپلوڈ کرنے کے لیے سو ابھی کچھ دیر میں چلیں گے سیدھے گھر اور گھر جا کے نہادوں کے تیار ہو کے پڑھیں گے مغرب کی نماز اور ملتے ہیں آپ سے پھر گھر جا کے جی ہاں تو فائنیلی گھر پہنچ چکا ہوں نہادوں کے تیار ہو چکا ہوں اب مجھے پڑھنی ہے جلدی سے مغرب کی نماز کیونکہ مغرب کی نماز قضاء ہونے میں وقت بہت زیادہ کم ہوتا ہے سو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں بغیر دیر کی مغرب کی نماز اور ملتے ہیں آپ سے نماز کے بعد جی ہاں تو میرے پیارے پیارے دوستوں میں مغرب کی نماز پڑھ کے ہو چکا ہوں ہو چکا ہو نہیں ہو چکا تھا اس کے بعد میں لگ گیا ایک کام میں اور کام میں ہی مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا اس وقت گھڑی میں ساڑے آٹھ ہو رہے ہیں رات کے اور بھو کا ٹائم ہو چکا ہے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے مجھے والدہ نے کہا بھائی رات کا کھانا کھالو میں نے کہا کیا là کھانے میں تو والدہ نے بتایا کہ میں نے رات کے کھانے میں چنے والی پلاؤー بنائی ہے میں نے کہا اوفہ جیوہ پٹ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا چنے والی پلاؤو کھانے کا دنہوں نے کہا بھئی پھر کیا کھاؤگے میں نے سوچا پھر کچھ آرڈ کر لیتے ہیں بھار سے سو میں نے باربیکی آرڈر کیا ہے سو کھانا لگ چکا اب جلدی سے چلتے ہیں اور کھا لیتے ہیں کھانا آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے باربیکیو میں کیا کیا آرڈر کیا چلیے میرے ساتھ اور میرے ساتھ ہی کھائیے کھانا اور ملتے ہیں پھر آپ سے کھانے کے بعد یہ ہے جی بیف کباب اور یہ ہے جی چکن تکا اور ساتھ ہے جی ملائی بوٹی اور یہ ہے جی چنے والی پلاؤ جی ہاں تو کھانا کا کی فری ہو چکا ہوں اور کھانا کھانے کا مزا آگیا یقیناً آپ کو بھی دیکھ کے مزا آگیا ہوگا میں سچ بات بتاؤں نا آپ کو جب بھی میرا کبھی باہر سے کھانے کا دل کرتا ہے تو میں برگر برگر پر زرہ کم ہی ہاتھ رکھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے میں زیادہ تر بار بی کیو یا دیسی فوٹی پسند کرتا ہوں جیسے چکن کڑھائی وغیرہ ہوگی بٹن کڑھائی ہوگی یا پھر بار بی کیو سو جب بھی میں نے کبھی گھر پیٹ کے آرڈر کیا نا تو میں زیادہ تر بار بی کیو ہی کھاتا ہوں سو مزا آگیا کھانا کھانے کا سو آج کی vlog کو یہی پہ ہی end کرتے ہیں ابھی vlog کو edit کر کے مجھے مامو کی طرف بھی جانا ہے vlog upload کرنے بھائی بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا میری پریشانی کی حدیں بالکل cross ہو چکی ہیں کہ یار اگر میں نے ڈٹ کے کام کرنا شروع کر دیا یہ ہے یوٹیوب پہ میں اپنے پیارے پیارے دوستوں کے انٹرٹین کر رہی رہا ہوں تو نیٹ والوں نے مسئلہ ڈال دیا اب جلدی سے vlog کو کریں گے edit آپ سے اجازت لینے کے بعد اس کے بعد جلدی سے چلیں گے مامو کی طرف اور vlog کو upload کر دیں گے سو آج کا vlog یہی پہ ہی end کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کا vlog بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا مد بھولیے گا چینل پہ جو لوگ نئے ہیں بھائی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں مجھے آپ کی سپورٹ کی سکت ضرورت ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل نئی vlog کے ساتھ تب تک لی دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ